پی ٹی سی ال ایکسچینج سے کسمر اینڈ تک ٹیلی فون اور انٹرنیٹ لگانے کا مکمل طریقہ آپ سیکھیں گے محضر ناظرین سپرنگ ٹی وی میں آپ کو ہوش احمدید کہتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ جب ایک کسمر جب اپنا پی ٹی سی ال کا اور انٹرنیٹ کا کنیکشن اپلائی کرتا ہے تو لائن مین اس کو کس طرح اکسین سے لے کے اس کے گھر تک پی ٹی سی ال کی لائن اور موڈم کس طرح اس کو لگا دیتا ہے اور کسمر کس طرح اپنا انٹرنیٹ اور ٹیلی فون کنیکشن چلاتا ہے مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بر کلک کریں یہ آپ کے سامنے ایک فائبر اپٹیکل کیبل ہے فائبر اپٹیکل کیبل ایک بال کے برابر تار ہوتی ہے یہ تار لمبی دوری کے معاصلات یا تیج رفتار ڈیٹا ٹرسومیشن کے لیے استعمال ہوتی ہے تو جی ناظرین ہم اس وقت اپنی پی ٹی سی ال کی اکسینج یا مینی اکسینج یا جیسے ہم سیک کہتے ہیں ہم اس میں آگے ہیں اور اپنا جو ہمیں مطلوبہ نمبر حاصل ہوئا ہے جو کشمر نے اپلائی کیا تھا ہم اس کو لگاتے ہیں اس کے لیے ہم نے ایک جمپر وائر اس کے مطلوبہ نمبر پر پانچ کرتے ہیں آپ نے دیکھ لینا ہے کہ جمپر وائر وہیں پر پانچ کر رہے جہاں اس کا مطلوبہ نمبر حاصل ہو یہ ایک ڈونر کے ساتھ ہم اس کو جمپر کو پراپر پانچ کر رہے ہیں انچائیڈ پر جمپر کو پانچ کیا ہے اور پھر ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس کی آوٹ پوٹ کی ٹون ہم ہمیں بیک اینڈ پر ملتی ہے یا نہیں ایک تار کے ذریعے ہمیں یہ کا سوچنگ روم ہے یہاں پہ فیوز لگتے ہیں یہاں پہ فیوز میں ہم اس کا مطلوبہ نمبر پانچ کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم رسیوہ لگا کے دیکھیں گے کہ آیا یہ صحیح پانچ ہوا ہے لگانے سے پہلے آپ نے یہ بھی تسلیح کر لینی ہے کہ فیوز کے نیچے بھی نمبر آنا چاہیے اور فیوز کے اوپر بھی یہاں پہ اگر آپ کو کوئی ریڈ لائٹ نظر آتی ہے تو اپنے مزید چاہ کر لینا ہے کہ یہ صحیح پانچ ہوا ہے کہ نہیں اس کے بعد نظرین ہم اپنے کیمنٹ باکس کہتے ہیں اس میں ہم آگے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنا نمبر جہاں پہ پانچ کیا تھا وہ جہاں پہ ہمیں مر رہا ہے کہ نہیں یہ آپ کے سامنے مین ڈی پی باکس ہیں اور سامنے جیسے پرائمری کیبل کہتے ہیں ہم نے یہ ایک تار اس میں پانچ کرتے ہیں اور پانچ کرنے کے بعد آہ ہم اس کو مطلوبہ جو آہ جگہ کیا دیکن میں پانچ کریں گے آ filArc تو آپ کے سامنے ہم یہ پانچ νمبر لٹ ب میں اس کی ایک اسÉ بتار رہے ہیں تو اس کے بعد ہم ڈی پی پول پہ جائیں گے ڈی پی پول پہ جانے کے سے پہلے ہم یہاں پر دعای کریں گے کے آیا ہمارے پاس جے نمبر لارڈ ہوا تا وہ یہاں پہ آیا ہے یا نہیں تو اس کے بعد ہم اپنے ڈی پی پول پے جاتے ہیں ایک پہ سامنے پیٹی سال کا ڈی پی پول لگا ہوا ہے ڈی پی پول کے ساتھ جا کے ہم ہم نے ٹیلی فون رسیور سے چیک کریں گے کہ وہاں پہ ٹون آ رہی ہے کلیر یا نہیں آ رہی تو آئیے چلتے ہیں تو یہ ناظرین ہمارے پاس ایک پیٹی سال کا ڈی پی بکسہ ہے ٹھیک ہے ڈی پی بکسے میں دس کنیکشن کی گزائش ہوتی ہے ہم نے یہ جو کنیکشن ہے یہ ہم نے ساتھ میں آٹھ میں نمبر پہ تھرو کیا ہے تھرو کرنے کے بعد ہم آپ کو چیک کریں گے کہ یہاں پہ پیٹی سال کی ٹون آ رہی ہے اور ہم نے یہ ایک تار جو کسمرین تک لے کے گئے تھے پہلے ہم یہاں پہ تھرو کریں گے تھرو کر کے پہ چیک کریں گے تھرو کرنے کے بعد اور فیوز لگانے کے بعد یہ آپ کے سامنے لگا رہے ہیں ہماری جو لائنمنٹ صاحب یہ آپ کے سامنے پانچ کر رہے ہیں تار کو پیچ کسک سے تار کو پانچ کیا ہے اور اس کے بعد پھر ٹون بھی چیک کریں گے یہ اپنا ریسیور نکالیں گے ریسیور ہو ہوتا ہے جسے آپ ٹیلی فون کی ٹون چیک کر سکتے ہیں پلس چیک کر سکتے ہیں یہاں سے آپ کو چیک کرتے ہیں کہ ٹون آ رہی ہے کلیر یا نہیں تو ایک منٹ ویٹ کرتے ہیں ریل لائٹ کی ریل لائٹ نظر آئی ہے ایک سیکنڈ ورڈ پانچ ٹون ہمیں مل گئی تھی اپنے ریسیور میں اس کے بعد پھر ہم کے سامنے پی ٹی سال کا وی ٹی سیل ٹو کا مارس مارڈم ہے اس کو ہم اوپن کریں گے اور چیک کریں گے کہ اس میں کون کون سے چیزیں بڑھیں ہوئی ہیں سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ پی ٹی سیل کا وی ڈی سیل ٹو کا مارڈم ہے بہت خوبصورت انتاز میں ادھو نے نیو مارڈم منفیکچر کیا ہے پی ٹی ایل سے اپروول ہوتا ہے یہ اور اس کے سامنے آپ کو دو انٹینے نظر آ رہے ہیں یہ انٹینے وائ فائی کی جو لائے رہے ہیں وہ دور تک بچاتے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ کو چارجر دکھائیں گے سپریٹر دکھائیں گے لائن کارڈ اور آر جی فوٹی فائف اور آر جی لائمہ دکھائیں گے یہ ہمارے لائن میں ہے نا یہ چارجر کو اوپن کر رہے ہیں چارجر کو اوپن کرنا کے بعد یہ ہمیں سپریٹر دکھا رہے ہیں اس پر دیکھنا ہے کہ اپنے لائن فون اور مارڈم لکھا ہو یعنی اپنے لائن کی تار لائن میں لگانی ہے مارڈم کی مارڈم میں اور فون کی فون میں لگا دینی ہے آپ کے سامنے لائن کی طار نظر آ رہی ہے اور یہ نیچے ٹیلی فون میں چھوٹا سا خانہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور چھوٹا سا چھوٹا خانہ آپ کو مادم کا نظر آ رہا ہے تو اس کے بعد یہ آپ کے سامنے آر جے الہیمن یا جسے لائن کارڈ یا جس کو ٹیلی فون کی چھوٹی طار کہتے ہیں اور آپ کے سامنے یہ آر جے فورٹی فائیو ہے جو پی سی مادم یا لائپ ٹاپ میں لگتی ہے جسے ہم تھو کلیکٹیوٹی مادم سے کمیٹر یا لائپ ٹاپ میں یا کسی بھی جہاں سے ہمیں کلیکٹیوٹی چاہیے اب وہاں بھی لگاتے ہیں یہ آپ کے سامنے مادم کو ہم بارہ بولڈ کا چارجر آپ کے ساکٹ میں لگائیں گے یہ ہم بارہ مادم آن ہو گیا ریڈ لائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے پاور کا بٹن سورخ ہو گیا ہے اور اس کے بعد ہم اپنی جو ٹیلی فون گیتار ہے اس کے آگے ڈبی لگائیں گے یہ لائن مین سا آپ اپنے کٹرے سے اپنی مہارت کا مزارہ کریں گے اور ٹیلی فون گیتار اس میں لگائیں گے ٹیلی فون گیتار کو کٹیں گے کٹنے کے بعد اس کو اچھی طرح چاہ کر لیں گے یہ اس طرح میں کنیکٹیوٹی یا کرنٹ یا پلس یا والٹیج آ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کے سامنے سامنے ایک روزٹ یا جیسے پیٹسی آر کے ڈبی کہتے ہیں وہ اس کے جہاں پہ آپ کو ایک ریڈ تار اور ایک گرین تار نظر آ رہی ہوتی ہے آپ نے وہاں پہ لگانی ہوتی ہے یہ پیش کاس سے اس کو کھولوں گے جہاں پہ کوئی بھی تار آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں دونوں میں سے پازیٹیو اگریٹیو کیس میں کوئی کوئی حصول نہیں ہوتا چاہیے آپ کے سامنے دائیں آتواری تار ہے وہ اس میں لگا دیں یا بائی آتواری تار مرضی میں لگا دیں لیکن آپ نے ایک تار ریڈ کے نشان پہ لگانی ہے اور دوسری تار آپ نے گرین کے نشان پہ لگانی ہے یہ ایک دنوں نے تار پانچ کر دی ہے ریڈ پہ اور دوسری بطار وہ گرین میں پانچ کر دی ہے اور یہ ڈبی باند کرنے کے بعد لائن کارٹ کو اپنے مارڈم میں لگائیں گے یہ لائن کارٹ کھول رہے ہیں لائن کارٹ کھولنے کے بعد آگے سپریٹر میں لگائیں گے سپریٹر جو پہلے ہم آپ کو بتا دیکھیں جو کہ ہیں کہ وہ ایک قسم کا ڈیوائیڈر ہوتا ہے جسے ٹیلی فون کی لائن اور مارڈم کی لائن ہم دونوں ایک انڈ سے دوسری انڈ تک جاتی ہیں یہ جو تار آ رہی ہے یہ پہلے لائن میں لگانی ہے آپ نے کیونکہ کچھ بندے غلطی کیا آمکہ دیتے ہیں جب وہ لائن میں لگا رہے چلا جاتا ہے تو اپنے مارڈم کی تار پھون میں لگا جاتا ہے لیکن آپ نے یاد رکھنا کہ یہ مارڈم کی تار ہے یہ آپ نے یہاں پہ مارڈم میں لگانی ہے اور دوسری جو تار آپ کو نظر آ رہی تاری فون میں لگانا ہے اس کے بعد اپنے سامنے دیکھنا ہے کہ یہ ایک پاور کی لائٹ آنا دوسری ڈی ایسر کی لائٹ بلنگ آ رہی ہے جب ڈی ایسر کی بلنگ کر رہی ہے تو اس کے ایک منٹ بعد یا کچھ سیکنڈ بعد یہ لائٹ مسلسل تیہ تیز بلنگ کرے گی یا سٹیبل ہو جائے گی یعنی اپنے جگہ پر کھڑی ہو جائے گی جب اپنے جگہ پر کھڑی ہو جائے گی تو ہم کو پتہ چاہل جائے گا کہ ایک لائن اس میں آ رہی ہے آپ کے سامنے یہ ڈی ایسر کی لائٹ سٹیبل ہوگی اور نیٹ کی لائٹ ریڈ آ رہی ہے نیٹ کی لائٹ ریڈ ہونے کے بعد ہم اس کو مارڈم کو کنفیگریشن کریں گے کنفیگریشن کرنے کے بعد پر چیک کریں گے ہمارا نیٹ سالہ ہے کے نہیں اور دوسرے یہ سپریٹر آپ کو نظر آرہ سپریٹر میں جہاں بے خاندہ نظر آرہ ٹیلی فون کا تو آپ نے ٹیلی فون میں لگانی ہے اقتار اسلام علیکم تو جی نظرین آپ کے سامنے ہم نے ویڈیو بنا کے آپ کو دکھائی کس طرح نیٹ ٹیلی فون چلاتے ہیں تو اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو مارڈم کنفیگر کرنا سکھائیں گے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی بہت شکریہ تھینک یو اللہ حافظ